قرآن میں آدم اور ابلیس کا قصہ تفصیل سے بیان ہوا ہے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ سجدہ نہ کرنے کے نتیجے میں ابلیس کو جب رحمتِ خداوندی سے محروم کیا گیا اس وقت ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا ترجمہ چونکہ تُو نے مجھ کو گمراہ کیا ہے اس لیے میں بھی لوگوں کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا پھر میں ان پر آؤں گا ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے اور تُو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہ پائے گا اس آیت میں گمراہ کرنے کا مطلب آزمائش میں ڈالنا ہے ابلیس کا مطلب یہ تھا کہ میں نورمل حالات میں درست تھا لیکن سجدے کا حکم میرے لیے آزمائش کا سبب بن گیا اس آزمائش نے مجھے ناکام کر دیا اور میں تیری رحمت سے محروم ہو گیا اب میں تمام انسانوں کے ساتھ یہی معاملہ کروں گا یہاں تک کہ انسانوں کی اکثریت آزمائش میں ناکام ہو جائے گی وہ شکر کے بجائے ناشکری کے راستے پر چل پڑے گی قرآن سے ثابت ہے کہ ابلیس کو انسان کے اوپر کوئی اختیار حاصل نہیں پھر وہ کس طرح انسان کو شکر سے دور کرے گا اصل یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہمیشہ ناشکری کے اسباب ہوتے ہیں ناشکری کے حالات میں شکر گزار بننے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ناشکری کے اسباب کے باوجود شکر گزار بننے کا آڑ جانے یہی وہ مقام ہے جہاں ابلیس کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ انسان کو بہکا کر ناشکر گزار بنا دے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ناشکری کو شکر میں تبدیل نہیں کر پاتا وہ ناشکری کے ہر واقعے کو عذر بناتا رہتا ہے اس طرح وہ شکر کی سادت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے مولانا وحید الدین خان کتابِ معرفت